بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورد کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج ہم بہت ہی ضربت دسی ریسپی آپ کے لئے لائیں جو بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کا نام ہے ویڈ کولا پوری بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویڈ کولا پوری بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک کڑائی لیا اور اس میں ادھا کپ ہم نے تیل ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس تو اس کو ہم اچھے سے یعنی کہ براؤن کریں گے تاکہ یہ جب ہم اس میں پیسٹ وغیرہ لسا ندرہ پر ڈالیں تو یہ اچھے سے گول جائے یعنی کہ پیاس کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے تو جب تک ہماری پیاس پرائی ہوتی ہے تب تک ہمارے پاس کچھ خوشت مسالیں ہیں ان کو ہم پرائے کر لیں گے تھوڑا سا ہم نے پین میں تیل ڈالا ہے اس کو ہلکا سا گرم کریں گے تیل کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک عدد تیز پتہ ایک عدد موٹی لائچی چار پانچ دانے لانگ کے ایک عدد ہم نے لیا ہے پادیان کا پھول چار دانے ہم نے لیا ہے ہری لائچی کے دو بڑے ٹکڑے ہم نے لیا ہے دارچینی کے اور آٹھ سے دس عدد ہم نے لائچے لیے پشکوالی ان کو اچھے سامی تیل میں تھوڑا بھون لیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس جو ٹیبل سپون جو ہے زیرہ ہے وہ اس کو ڈال دیں گے باقی چیزیں تھوڑی سچے اس لئے ہم نے ان کو پہلے ڈالا اور زیرے کو ہم نے بعد میں ڈالا کو اٹھے پیسٹ تمام مسائلیں ہمارے سن کریں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے تو پیار ہماریک ڈالن ہو چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے لخت نظرک کی پیسٹ ہم اسے ہمیں ہزار ہیں لخت نظرک کی پیسٹ لسا ندرہ کے پیسٹ کو بھی ہم نے اچھے سے بھوم لیا ہے تقریبا ہم نے دو سے ڈھائی چمچ لسا ندرہ کا پیسٹ اس میں ڈالا اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ ہمارے پاس ٹومیٹا پیوری ہے وہ ڈال دی ہم نے اس میں اب ہم اس کو مزید پکائیں گے تاکہ ٹومیٹا پیوری کا جو اندر پانی وغیرہ تھوڑا وہ خوشک ہو جائے تو جب تک ہمارے یہ پانی خوشک ہوتا ہے تب تک ہم نے جو مسالے روست کیے ہیں ان کو گرائنڈ کر لیں گے تو سارے جو مسالے ہم نے روست کیے تھے ہم نے جار میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر اگر آگ کے پاس ثابت کالی مرچ ہے تو آگ وہ بھی ڈال کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہم نے کالی مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ ہم نے ڈالا ہے دھنیا پاورڈر اب ہم ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں گے تو سارے چیزوں کو ہم نے اچھے سے اس میں پیس لیا دیکھیں یہ پیسٹ بن گئے تو اب ہم اس پیسٹ کو جو ہماری ٹیمیٹو پیوری ہے اب ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ مسالہ یہ مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے بعد کچھ مسالے پشک ہیں جو آپ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ایک چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ایک چمچ کٹیو لال مرچ اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تو اب ہم اس کو مزید بھونیں گے تاکہ جو ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ان کا تیکھاپن وہ کم ہو جائے اچھے سے بھون جائے اور ٹیسٹ ان کا اچھا آ جائے تو اب اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے جب تک ہمارے مسالے ریڈی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا کچھاپن دور ہوتا ہے اچھے سے بھونتے ہیں تب تک ہم سب یہ یہاں پر روست کر لیں گے ہم نے پین وہی لیا جس میں ہم نے مسالہ روست کیا تھا اس میں تھوڑا زیرا اور تیل باقی ہے اسے میں ہم ڈال دیں گے گاجر اور یہ ہمارے پاس کٹی ہے گو بھی ہے میں نے ان کو تھوڑا یہ جو ہے گو بھی تھوڑی موٹی رکھی ہے اور گاجر کو میں نے گلائی میں کاٹ لیا تھا یہ سب یہ تھوڑی سکت ہوتی ہے ان کو میں الگ کر رہی ہوں پرائے ان کو تھوڑا زیادہ دیر میں نے پرائی کرنا ہے تاکہ یہ ہے نہ کہ تھوڑی سے یہ نرم ہو جائے تو ان دونوں سبزیں کو ہم نے اچھے سے پرائی کر لیا اب ہم اس کو نکال کے جو ہم نے مخانہ ریڈی کیا اس میں ڈال دیں گے تو یہ سبزیں ہم نے اس میں ڈال دیں گے باقی کی سبزیں ہم سوتے کر لیں گے یہ شیمنا میرکین ہم نے اس جو بڑی شیمنا میرکین کیا تھی اور ان کو جیوج میں کاٹ لیا تو جو بڑے فیاشین میں پیوز دی versa ان کو ہم نے چیوجے کاٹ لیا اور یہ ہمارے پاس ہری پیوز کا گرین ہی حصہ ہے وہ ہم دال دیں گے اس میں اس کو ہم نے لمبا لمبا چیز میں کاٹ لیا اس کو ہم نے اچھے سے بنٹھ کر دیا اس کو سابزیں کو اب یہ جو سبزیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم نے پرائی کرنا ہے تو سبزی کو ہم نے اچھے سے سوتے کر لیا ہے اب یہ والی جو سبزیاں ہیں اس کو بھی ہم اس گریوی میں ڈال دیں گے تو اب ہم ان ساری چیزوں اور ساری جو سبزیاں ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے مطر تو مطر بھی ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ساری چیزوں کو ہم دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ سب پہ لگ جائے اور ٹیسٹ جو ہے نا سب کا اچھا آج ہے ایک ساتھ ہی تو ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اب ہم صرف اس کو ایک منٹ کے لیے ہلکی سی آنچ پہ دم دے دیں گے تو ایک منٹ ہمارا ہو چکا ہے ہم نے جس میں مطر ڈالے تھے وہ بوائل تھے اس لئے ہم نے اس کو زیادہ دم نے دیا کیونکہ سبزیوں کو بھی ہم نے تھوڑا سا کچھا رکھنا تھا اور یہ چیزیں جو بھماٹر ہم نے ڈالے تھے وہ بھی بوائل تھے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو ہماری ویڈ کولا پوری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کی اور مزید اس کو زیادہ اچھا بنانے کے لئے ہوں لکوائز تو ہم اس پہ تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیں گے دھنیا سے جو ہے نا اس کی خوشبو اور بھی اچھی آئے گی اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گی یہ یہ تو تیار ہوگی ہماری مزیدار سی ویڈ کولا پوری بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی ایزی بنتی ہے اور لپ میں بھی بہت زبردست ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہم نے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرے کمنٹ کرے شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں تو میں ملتے ہوں کسی ایسی ہی زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ